موسیقی موسیقی تو ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے تو ہم اس ٹیلنٹ کی تلاش میں نکلے اور ہم نے کہا کہ ہم جب بھی جیتیں گے ہم جب بھی جیتیں گے ہمارا پروسسس سے جیتیں گے ہمارا فلوک سے جیتنا مشکل ہے کیونکہ ہم ہونسٹی پہ اور ڈیڈکیشن پہ بیٹھے ہیں اسی وجہ سے ہمارا جو سیزن 5 تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے کپٹان جو سو ہی لگتا تھے جو ہمارے پلیر دیولپمنٹ کا ہی سا تھے اور ہمارے پیس ٹیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے پلیر دیولپمنٹ کا ہی سا تھے جو شاہین شاپیدی ہو جو ہارش روف ہو جو دلبر اسے ہیں تو ہمیں یہ پرسس کو پیلیٹ کرنے ہمیں تایم لگا انشاءاللہ ہمیں پرسس کو پیلیٹ کر لیا اب جس طرح ہمیں نیچلے نمبر سے اٹھانا مشکل ہو گیا تھا اس طرح ہمیں اوپر سے اٹھانا مشکل ہو گیا صحیح اطرحانہ صاحب یہ باتے ہیں کہ فائنل کھینکہ بہت بڑا ازاد ہے اور لاہور کلندرز کی اس نہایت بڑی کامیابی پر آپ کے جذبات کیا ہے وہ جانا چاہیں گے لیکن میرے لیے سب سے بڑا ازاد یہ ہے کہ پاکستان کرٹک کو لاہور کلندرز کے پلاتفارم سے ہاری سوف کو شاہین شاوری دی ہو پخر زمان ہو اور آنے والے سالوں میں بہت سے ایسے کرٹکٹرز جو پاکستان کی پپپ کر سکتے ہیں تو سب سے بڑا روار کلندرز کا یہ ہے ہم آٹ آف گراؤنڈ پر فارم کرتے رہے ہیں چار سال ہم نے بہت کان کیا اپنے دیویلپمنٹ ہو ہائی پر فارمن سینٹر ہو بیٹل آف کلندرز ہو بہت جو گراؤنڈ کے رزرٹ جس کی شاہیکین کو توقع رہتی تھی لیکن سارا سال ہم کچھ رہتی رہے ہیں اور لوگوں کو دو سٹپ پہ جا کے ان کو اپنے پاس بلا کے پلاتفارم دے کے ان کو اپنے پاس دیتے دیتے گراؤنڈ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم ٹیبل ٹوپر بھی بنیں اور اس کے بعد فائنل میں اپنی جگہ بنائیں اس سال یہ ہوا کہ ہم فائنل میں اپنی جگہ بنانے میں کام جاہب ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ مجھے سرپ اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے فین کو ڈیلیبر کردیا جن کی کو بعض صحیحی اتنار میں شکست کا لکھا ہے کیا بہتا تھا کہ بھرپور عوامی سپور کے باوجود اور کلندر سے نہ جیسے نہیں نہیں کرکتا ہے کلوریس گیم انسرٹلیٹیز ہم نے تین فائنل کھیلے پہلا ہمارا جو پشاور کے ساتھ تھا وہی فائنل تھا ہار جاتے تو باہر ہو جاتے دوسرا ملتان کے ساتھ تھا وہی فائنل تھا ہار جاتے تو باہر ہو جاتے تیسرا کراچی کے ساتھ تھا تین میں سے ہم دو جیتے تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اچھی پرپارمنٹ اچھا فواد رانا صاحب کے کیا خیالات ہیں کیونکہ ان کو بھی خصا شوک ہے گراؤن میں بھی اندر آتے ہیں تقریباً ہرمیچ میں مطلب وہ بہت جارہ نظر آتے ہیں ہرمیچ میں گراؤن میں موجود ہوتے ہیں کافی ایٹیو اس لیے کہ وہ ہمارا فیس ہے فواد رانا اس فیس آف کلندر ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں کلندر سے بہت پیار کرتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کی تو بہت زیادہ خوائش ہے وہ ایک اموشنل انسان ہے آپ پوری پاکستانی قوم اس بات کو جانتی ہے کہ وہ کافی رسپونس دیتے ہیں اور اموشنل رسپونس دیتے ہیں سو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے تارے چینلز میں بیٹھ کے جس طرح انہوں نے خوشی کا اظہار کیا جس طرح انہوں نے بہت زیادہ خوش دے کے اور فائنلی جب پاکستان سپرلیگ پاکستان میں واپس آگی ہے سو انہوں نے اپنے اپنے فیانس کو وہ خوشی دی ہے جس کے وہ متزر تھے آخر میں ایک سوا پوچھنا چاہوں گی آپ نے دلوے کے ٹورنمنٹ کرانے کا اعلان کیا تھا یہ ٹورنمنٹ کب ہوگا یہ جانا جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ ہم نے جب کوویٹ کا سسوشن چال دیتی تو ہم نے ورچول کلندر کے نام سے اپنا ایک کلندر کے سکندر اینیشیٹیو لانچ کیا تھا جس میں بچوں کو کھا تھا ہمیں 92nd کی ویڈیو بے جو پچاس ازار کی ویڈیوز ہم نے شورٹلیس کیا 128 پلیر اس کے بعد ہمارا پلان گیا تھا کہ ان کو فزیکلی اپنے پر فورمانس سنٹر میں بلا کے ان میں سے ہم نے 16 8 پلیر سلیکت کرنے اور 8 پلیر کو ہم نے اپنے نین 8 پلیر کے ساتھ ملا کے بیدیو بیٹ ایسی طرح اٹھا 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 پچاس اٹھا پچاس اٹھا ساتھا باک ساتھا آپ ساتھا پلیر پڑری ساتھا 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 گنجائش ہم ساتھا شکری distint جان ہمارے اس طرح ہمارے پہلے سکسٹین ریجن ہوتے تھے اور ہمارے پاکستان میں سکسٹین سے چھے کر دی ہے تو پی اے سن لاؤبیسٹی میرا خیال ہے شید چھے ہی دے آتر پاکستان سب یہ بتائیے گا کہ پلیرز دیولپنٹ پروگرام کا تجربہ کیسا رہا آپ کے لیے اور پاکستان میں بہت چیلنگ ہے آپ اپنے سروے کی روشنی میں یہ بتائیں کہ یہ بات کس حد تک ضرورت ہے کیا اس پرچک میں ابھی کام ہو رہے ہیں پیدہ جب ہم نے 2016 میں جب یہ ٹیم اس پرنچائز کے رائٹ سامنے لیے تھے ہمیں اس بڑے ہائیس لیول پہ اس وقت جو چیرمن تھی نجل سیتی صاحب ہمارے گریک کرکٹر شاہر نپی جی انزمامالدھا چیف سیلیکٹر تھے ادر سے میڈیا پہ ہی ان کی ستیٹمنٹس ہیں کہ پاکستان میں ٹیلٹ ختم ہوئے ہم نے کہا کہ اچھا ہے باقی ایسی بات ہے کہ بیس کروڑ بائس کروڑ لوگوں کا مولک ہے اور اس کے اندر پیشت سے کچھ پیشن ہے کس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹیلٹ کا کتم ہو جائے ہم نے ان کو ایک ٹیلٹ فارم کیا کہ ہم چلو دیکھتے ہیں اور اس کی طرح لیے تھے ہم آنیسٹی سے ٹیلٹ لیتے ہیں ہم کسی پیشت سے کچھ سے کسی ذرہ دیکھانے لیتے ہیں ہم اندر پیرے کسی ویشتر سے کسی عائد Sallis کے لیے اس کے اندر پھر آپ نے دیکھا کہ دو تین سال کے بعد آپ کو شاہین شاہریدی بھی ملے آپ کو حارس روف بھی ملے آپ کو دلوری سین بھی ملے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کا بہت زیادہ چیلنٹ ہے پر اپرچنیٹیز کی کمی ہیں اور اونسٹ پلیٹ فارمز کی کمی ہیں اچھے تو اگلے سیزنے کیا بڑے نام لینے کا ارادہ رفتے ہیں آپ یا بینٹن کی طرح گروم کریں گے کھلاریوں کو نہیں ٹرامپ کو لے لیتے گوڈ من بڑے نام تو بڑے نام تو ہمارے پاس محمد افیز بھی بار بڑے نام ہے دنیا ایک کرکٹ کا کرسلین بھی بڑے نام ہے اسی طرح اور بہت سے پیارے اصل چیز جو فوکس ہوتا ہے فوکس ہمارا ان جنگسٹر پہ ہوتا ہے جو کہ بیٹ اور بول کے ساتھ ساتھ دل سے بھی کھل سکیں جب پلیئر کوئی دل سے بھی کھلتا ہے اس کے ساتھ دل سے بھی کھلتا ہے ہمارا مکسر جی ہوتا ہے کہ وہ میکسیمم اپنا ہنڈیڈ پرشنٹ آؤپوٹ دینے کی کوشش کر سکیں اور لوگوں کو میکسیمم وہ اینٹیٹین کر سکیں صحیح ہے اچھا اپنے پارے میں کچھ پتائیے ہمارے بیوز برسانے چاہتے ہیں کیا آپ کو پرکٹ کھلنا پسند ہے مجھے نہیں پسند نہ میں دیکھتا ہوں نہ مکھیل صحیح ہے سوالانے کے لاہور کھلنجز کی حالیا کارزیز پر کیا جذبات رکھتے ہیں وہ تو پوری قوم نہیں دیکھی جب thirty بھی کامی ایسا ہ concentrating ہم پوریса کامی پر کھلنجز کی حالوجانی سوالانے کے بعد قوم نہیں دیکھتا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے ایسے عاقب جاوید کی مجھوکی لاغوی کلندیز کے لئے کتنی تود من ثابت ہوئی ہے دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا سوال آپ نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ کلندیز نے آج تک جو کچھ اچیف کیا ہے اوڈر دن گراؤڈ اس کی روح رہا عاقب جاوید اس کے مومار عاقب جاوید اس کے پلانر اس کی ایکزیکشن اس کی دیگیشن یہ ساری چیزیں جو آپ کو ہارس روح میں نظر آتی ہیں شہین شاہ فریدی میں نظر آتی ہیں دلوار حسین میں نظر آتی ہیں اس کے پلانر اس کے پلانر ایک نام ہے اس کا نام ہے آنکر چلے کیونکہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں ہی نا کہ جب ہم نے اچلاک بچوں کو ٹرائل کیا اکرس پنجاب پنکشمیر کلگر پارٹا کیپی سو ابیسلی میں تو پرکیٹر نہیں ہوں مجھے تو پرکیٹر نہیں آتی مجھے تو نہیں پتا ہارس روح کیسے بولنگ کرتا ہے دلوار حسین جب یہ لوگ بلکل رو تھے تو اس وقت ہی آتی بھائی کی سمجھے کہ ان کی آئی تھی جس نے ان کو دیکھا اور اس کے بعد گروم کیا آج یہ کلندرز کا نام پوری دنیا میں فخر سے بلانگ کر دے ایکچولی جو آپ دیکھیں کہ پی ایسل صرف ایک مہینے کا ٹرنمائنگ نہیں ہونا چاہے سارے سال کے ایکٹیوٹیز ہونا چاہے سو آپ نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں تو اس کے اوپر آپ بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں ان کو ہیلتی ایکٹیوٹیز میں انوارف کر سکتے ہیں ان کو بری چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں شہر صحیح آسف رانو صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ